بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایوری بان آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو کائز اس وقت ہو گئے ہیں شام کے پونے ساتھ اور میں بنا رہی ہوں علو مطر کل دوپہر کے لیے وہ اس لیے کہ کل آئے گی ہماری گروسری کلیکشن ہے اور وہ ہے نو سیلے کی تس بجے کا ٹائم اور یہ ہے کہ جو صبح میں کام کیا کرتی تھی وہ آدمی شام ہی میں کر رہی ہوں کیونکہ صبح سات بجے اٹھ کر سارے میں کام کر لوں گی جو صبح کے ہیں ناشتہ وغیرہ جیسا کہ سب کچھ وہ پہلے ہی کر لوں گی کیونکہ پھر میرے حضبن جائیں گے اور گروسری لے کر آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو سمیٹنا دھونا پہنچنا رکھنا کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا کافی لمبا کام ہوگا تو لہٰذا اس لیے میں جو دوپہر کے کام تھے جو ہم ناشتے کے بعد کیا کرتے تھے وہ میں اسی وقت کر رہی ہوں اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں بھٹا ہوا یہ میں جو اتا رہی ہوں یہاں سے پھائے کیونکہ میرے حضبن کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اسے مت لگایا کریں تو لہٰذا یہ میں اکھائے دنیا یہ سب کچھ پیٹ کے ساتھ میں نے لگایا تھا اور یہاں پہ برتن دھول رہے ہیں اور آج کا دن کافی گرم ہے اور کپڑے میں نے جو صبح دھوئے تھے وہ کافی حد تک سوک چکے ہیں سیفٹری سے میں واپس آگئی ہوں کیونکہ ابھی بھی وہاں بہت گرمی ہے تو چلیے اب اندر چلتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے نہیں بلکہ میرے حضبن نے ڈائنی ٹیبل آ کر یہاں رکھ دی کافی روز پہلے لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بیٹھنے کا کمرہ ہے زیادہ تر ہم لوگ یہیں وقت گزارتے ہیں تو یہ چلنے پھلنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے یہ دیکھئے نا تھوڑی تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور آج جو صفائی ہے وہ بھی میں ابھی کر دوں گی زیادہ تر تو میں صبح ہی کیا کرتی تھی میں ینگری بیٹی لیکن یہ کہ آج میں شام کو ہی کر دوں گی مجھے صبح ٹائم نہیں ملے گا دوپہر تک تو یہ ڈائنی ٹیبل بھی ہم لوگ یہاں سے باپس کچن میں لے جائیں گے کیونکہ یہ دیکھئے جگہ بہت کم ہو گئی ہے تو ابھی میں نماز پڑھ لوں ورنہ ٹائم نکل جائے گا اثر کی نماز کا وقت ہے تو چلیے پھر نماز پڑھ کے تو پھر آپ سے واپس ملتی ہوں تو خائج میں نماز کرنے کے بعد میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی اور میں پیاس کو گولڈن گھران کر رہی ہوں آپ کو پوری ریسپی تو نہیں دوں گی لیکن بچ یہی ہے کہ بہت آسان سا بنا رہی ہوں صرف اور صرف نامت میرچ اور حلدی کے ساتھ تو یہ سب کو معلوم ہی ہے یہ بیسیک ہے سب کچھ پہ ہاتھ کو براؤن کروں گی گولڈن براؤن اس کے بعد ہے درست کلسن کا پیسٹ اور پھر ٹیماتر ان کو اچھی طرح سب کو بلا کر پانی ڈالوں گی تھوڑا سا دلاؤں گی ان کو اس کے بعد پھر آلو ڈال دوں گی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کیا کروں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ڈائنگ ٹیبل کافی روز پہلے میرے اسپر میں رکھتیا تھا روم میں تو اب اسے میں واپس ہی کچھن میں لانے والی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی کیوں ہم مدر لے گئے تو اس ڈائنگ ٹیبل کے ساتھ بہت سی زیادے جوڑی ہیں کیوں کہ یہ بہت پرانا ہے بہت سی زیادے جوڑی ہیں بہت سال ہو جائے بچے پرکل اس وقت چھوٹے تھے اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو بی بی تھی اس وقت بہت ہی چھوٹے تھیں تو یہ جب سے ہمارے پاس ہے اور اسے ہم تب تک نہیں بدلیں گے نیا تو ہم لینا چاہتے ہیں جب تک ہم اپنے نئے گھر میں نہیں چلے جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سامان جو ہے جب آپ لوگ گھر بدلتے ہیں تو بہت زیادہ خاراب ہو جاتا ہے اس لئے میں یہ سوچ کر آج تک نہیں لیا نیا دائنگ کے بر کے جہاں مستقل رہیں گے وہاں ہی جا کر اچھی سی دائنگ کے بر لیں گے جبکہ میرے حضرت تو بہت بہت مجھے کہہ چکے ہیں کہ آپ اس کو بدل دو یہ بہت پرانا ہو چکا ہے خراب ہو گیا ہے لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ نئے دھر میں جا کر ہی نیا کریں دیں گے ہلکا ساں مکس کریں یہ نیا کریں دنیا میں اس کی طرح ہلکا سا سا ساں پھر میں پھر میں جا جا کھا ٹھا رنگ آیا پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں آج پھر میں اسے مکس کیا اور اس کے بعد ہم اسے ادھر اکرسن کا پیش ڈالیں گے اسے بھونیں گے اس کے بعد ٹیماٹو ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر ان سب کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں گائز لٹ پہ ہمیشہ جو ہے یہ ضرور کاٹ کے لگا دیجئے یا تو لکھ کر لگا دیجئے یا پھر کاٹ لیجئے جو پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ ہے ایکسپائری ڈیٹ اور یہ پہ انتہا ضروری ہے یہ ضرور لگا دیجئے یہاں وہ کپڑے رکھیں جو سوٹ رہے ہیں اور انہیں بھی میں تیہ کروں گی پھر اپر لے جاؤں گی افٹر اور یہ جو ٹائننگ تیبل ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی مجھے اس سے بہت لگا ہوا ہے یقین جانے میرے بچے اس پہ بہت کھیلا کرتے تھے جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ایسے سیڈیاں بنا کر یہ چہرز کی اوپر آیا کرتے تھے دونوں اور میں ان کے اوپر اس کے اوپر انہیں گدے بچھا دیا کرتی تھی وہ بھی ان کو اچھا لگتا تھا اس کے اوپر بیٹھ کر کھیلنا اور کبھی کبھی اس کے اوپر ہی دونوں سو جایا کرتی تھی بہت چھوٹی تھی نہیں اس لئے جب وہ سو جاتی تھی تو پھر انہیں اٹھا کر میں لے جاتی تھی بیٹھ تک اور یقینا میں ہم کے پاس ہی ہوا کرتی تھی بلکل پاس اکیلے میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا کہ بچے ٹیبل پر کھیل رہے ہیں اور وہ دانہ خاصتہ گر جائیں اور تھیم بھی بہت چھوٹی ہے چکی بات آپ کو میں بتا رہی ہوں تو اس سے میری بڑی اجادی چھوڑی نہیں میرا دل نہیں چاہتا اس سے پھینکنے کو لیکن میرے ہزبن کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ہو چکی ہے اور ہم بدل دینی چاہیے تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نہیں گھر جا کر ہی اسے نہ بدلوں گی یا شاید اسے رکھ لیں گے ہم اپنی کچن میں اسے کچن میں رکھ لیں گے اور ایک اور لے لیں گے جو مہمانوں کے لیے ہوگی ظاہرہ ہم بے استعمال کریں گے لیکن ایک اور لے لیں گے اگر ضرورت پڑی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں صاف چائے یہ بھی ان کے بچپن کے ہیں یہ ہماری کار کی جو پچھلی سیٹ ہے وہاں پڑے ہوتے تھے وہیں رہتے تھے ہر وقت یہ کچھ چند سال پہلے میرے ہزبن لے آئے تھے نکال کر کے بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ نے ابھی تک کار میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں نے دھوکر رکھ لیا تھا یہ ہے جی وہ ہماری علماری جس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم موو ہو کر واپس آئے